بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج ہم جو اپنی ڈائری کھولیں گے ڈھارہ تاریخ اردو کا کام اردو کی ڈائری ہے اردو علیف سبق روشنی کا سفر مکمل سلیس اردو بے خط والدہ کے نام بیمار پرسی کے لئے اب تمام بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے پہلی لائن سے ہمیں پاکستان حاصل کرنے کے لئے سونا نہیں جاگتے رہنا ہوگا یہاں سے آپ کا کام شروع ہوگا اب تمام بچے کتاب کا اگلا صفحہ کھولیں گے صفحہ نمبر 32 بچوں صفحہ نمبر 32 پہ اس کی آخری لائن جو ہے اپنی سوچ اپنے لباس اپنی زبان اور اپنے عمل سے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں آپ نے اس کے الفاظ معنی کتاب میں جو پیچھے دیئے گئے ہیں ان کے مطابق اس سے دی گئی سلیس کو آپ نے حل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اب تمام بچے اپنی اردو گرامر کا صفحہ نمبر 146 کھولیں گے گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 146 خط والدہ صاحبہ کے نام بیمار پرسی کے لئے از کمرہ امتحان 18 مارچ 2021 پیاری امی جان السلام علیکم خالہ جان کے خصے معلوم ہوا کہ آپ چند دنوں سے بیمار ہیں اس خبر سے میں بہت پریشان ہو جیت جاتا ہے کہ میں فوراً آپ کے پاس پہنچ جاؤں مگر مجبوری یہ ہے کہ میں آج کل آج کل سماحی امتحانات امتحان دے رہا ہوں اور پھر چھٹی ملنا بھی مشکل ہے آپ فوری طور پر بزریہ ڈاک اپنی صحت کے بارے میں مطلب فرمائیں تاکہ پریشانی دور ہو امی جان یقین مانیے جب سے آپ مجھے آپ کی علالت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس وقت سے بے قرار ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو آپ کو جلد سے حتیابی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے آمین اگلے ہفتے ہمارا سماحی امتحان ختم ہو جائے گا بعد ازہ تین چار روز تک گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی میں انشاءاللہ چھٹیوں میں گھر آوں گا ابا جان کی قدمت میں بہت بہت سلام اور عداب و سلام آپ کا بیٹا علیف پہ جی بچو آپ نے یہ سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس تمام بچے اپنی ڈائری کھولیں معاشر طلوم کی ڈائری جس پہ ٹیسٹ دیا گیا ہے کل ہونے والے ٹیسٹ کے خانے میں ملاحظہ فرمائیں ٹیسٹ ہے باب نمبر دو سوال نمبر ایک دو تین تفصیلی مختصی سوالات اور اس کے ساتھ معروضی بچو یہ اپنے ٹیسٹ اپنے والدین کی نگرانی میں بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اسلام علیکم پیارے بچو آج کی ہماری اسلامیت کی ڈائری ہے باب نمبر تین حدیث تفسیلی سوال نمبر ایک سفہ نمبر چھالیس کھول لیں سوال نمبر ایک حدیث کی اقسام پر نوٹ لکھیں اس کا جواب سفہ نمبر بیالیس اور سفہ نمبر تین تالیس پر دیکھ لیں پیارے بچو اس کا جواب حدیث کا معنی و مفہوم کی دوسری لائن حدیث کی تین اقسام اقسام ہے سے لے کر کولی حدیث کہا جاتا ہے تک کولی حدیث کی پہلی لائن کولی حدیث کہا جاتا ہے تک نشان لگا لیں اب بچو فیلی حدیث پر آ جائیں اس کی پہلی لائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال کو فیلی حدیث کہا جاتا ہے یہاں پر نشان لگا لیں اس کے بعد صفحہ نمبر تین تالیس پر آ جائیں کہ پہلی لائن تکریری حدیث سے لے کر برقرار رکھا یہاں تک نشان لگا لیں یہ آپ کا تفسیر سوال نمبر ایک کا مکمل جواب ہے اسے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ اب ہم پڑھیں گے شخصیت سازی ڈائری درست کر لیں صفحہ نمبر انیس بیس آخرت اگلے داس الفاظ صاحب ان سے جہنم ان تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت الفاظ اسما مائنی صاحب ساتھی آقبہ انجام عذاب تکلیف دکھ اقاب عذاب جرم کی سزا قیامہ قیامت لقا پیشی ملن جہین بھڑکتی آگ جزا بدلا جنہ جنت باغ جہنم جہنم آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے آج ہماری اٹھارہ مارچ دو ہزار اکیس کی ڈائری مکمل ہوئی آپ سب نے تمام ازمین کا سبق بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جو آپ کے سکول میں ڈیلی بیسیس پہ ٹیسٹ ہوتے تھے وہ ویسے ہی ٹیسٹ اب آپ کے گھر میں ہوا کریں گے ان کی شیئرز آپ کارنلی سکول سے آکے ریسیف کر لیں اوکے اللہ حافظ